کانگریس نے تا راحل گاندھی کی بھارت جڑو یاترہ کو اب بہن پریانکہ وادرہ کا ساتھ ملا ہے پہلی بار پریانکہ وادرہ اپنے پتی روبرٹ وادرہ اور بیٹے ریہان کے ساتھ بھارت جڑو یاترہ میں پہنچی اس دوران بڑی سنکھیا میں کانگریس ہی کارکرتہ بھی بھارت جڑو یاترہ میں شامل ہوئے ہیں مدیہ پتیش میں راحل گاندھی کی بھارت جڑو یاترہ کو لے کر جبردست اتصال دیکھنے کو ملا اس یاترہ کے دوران راحل گاندھی کا حلیہ ایک دم بدل گیا دیکھنا یہ ہوگا کہ راحل گاندھی کی یاترہ راجنیتی کو کتنا بدل پاتی ہے راحل گاندھی کی بھارت جڑو یاترہ کا اٹھتروا دن ہے آج صبح انہوں نے کھنڈوہ سے یاترہ شروع کی اگلے دس دنوں میں یہ یاترہ راج کے ساتھ جلوں سے ہو کر گجلے گی راحل گاندھی کو اس یاترہ میں ان کی بہن پریانکہ وادرہ کا بھی ساتھ ملا ہے راحل کی بہن اور پارٹی مہاسچی پریانکہ گاندھی وادرہ صبح ان کے ساتھ بھارت جڑو یاترہ میں شامل ہوئے اس دوران پریانکہ گاندھی کے ساتھ ان کے پتی راوبرٹ وادرہ بیٹے ریہان وادرہ بھی اس یاترہ میں شامل ہوئے سات ستمبر کو شروع ہی اس یاترہ نے اپنا مہاراشتہ چران پورا کر لیا ہے اور اب بھاچپا شاسط مدھی پردیش میں پرمیش کیا ہے مدی پردیش کی پانچ لوگ سفات شیتروں میں بھارت جو یاترہ جائے گی اس میں کھنڈوہ، خرگون اندور، جین اور دیواز شامل ہے اس سے پہلے راحل گاندھی نے برہانپور میں لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے دیش میں پہلے در کے ماحول کے خلاف اس یاترہ کی شروعات کی ہے راحل گاندھی کے ساتھ پورو سی ایم اور کانگریس پردیش ادھیکش کمالناتھ کی جگل بندی بھی دیکھنے کو ملی سانسط جیرام رمیش نے پریس کانفرنس میں کہا چھبیس تاریخ کو راحل گاندھی اور کانگریس کے راشتری ادھیکش ملی کارجن کھڑ گے مہو میں ایک جن سفا کو سمبودیت کریں گے یہ بابا صاحب امبیٹکر کی جن مستھلی ہے چھبیس نومبر 1948 کو ہی سمبیدھان سفا کا ڈراپٹ بننا شروع ہوا تھا بھارت جوڑو یاترہ میں کانگریس ایوہ دل بھی ساتھ چل رہا ہے کھنڈباد کے بور گاؤں بجرگ سے شروع ہوئی بھارت جوڑو یاترہ کا راستے میں لوکر نت سے سواغت کیا گیا بھارت جوڑو یاترہ میں راحل گاندھی اور پریانکا کے ساتھ راجستان کانگریس کے قدہ ورنیتہ سچین پائلٹ بھی چل رہے ہیں وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیق بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز